بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو میرے فرینڈز اور فیملیز آپ سب کو ربیل اول کی بہت ساری مبارک بات امید ہے آپ سب خوش اور خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیرے سے ہیں تو آج ہم آپ سب کے ساتھ باتیں کریں گے کہ یہ جو ریسپی ہے زردہ یہ ہم نے کبھا کہاں سیکھی تو ہم نے یہ اس ریسپی کو میری ممی نے ہمیں جب ہم گیارہ سال کے تھے تب میری ممی نے فرس ٹائم ہمیں یہ ریسپی ہم سے بنوائی تھی ایکچلی ممی اس ٹائم کچھ شاید وہ ہمیں سکھانے ہی چاہتی تھی پر ان کی وہ سکھائیوی ریسپی ہمیں آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کیسے اس ریسپی کو کس طرح سے ساری چیزیں پریپیر کرائی اور کس طرح سے کس میزرمنٹ کے ساتھ اس کو بنایا تو ان کا وہ بنانے کا سکھایا وہ جو طریقہ تھا وہ آج تک ہمیں یاد ہے تو اس سے ایک چیز یہ بھی پروف ہوتی ہے بچے چاہے کسی بھی ایج کی ہو جب انہیں کوئی چیز بہت پیار سے اور اتمنان سے سکھائی بتائی جاتی ہے تو وہ ان کے دل دماغ میں بہت اچھی طرح فٹ ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ زندگی بھر کے لئے یاد ہو جاتی ہے جس طرح ہمیں یاد ہے تو ہم جلدی سے اس کی ریسپی بھی بتا دیتے ہیں ہم نے یہاں پر 3 کپ جو سیلا رائز ہوتا ہے اس کو لے کے پانی کو بوائل ہمیں رکھا اس پانی میں ہم نے یلو کلر کا وہ ایڈ کر رہا تھا اور ساتھ میں ڈال چینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور تیش پتہ اس کو ڈال کے پانی کو کھلا لیا تھا اور ساتھ میں پانی میں تھوڑا سا آئل بھی ہم ڈال دیں گے تاکہ جب ہم اس کو رائز کو بوائل کر رہے تو رائز جو ہے تھوڑا سا الگ الگ رہے ایک ساتھ اسٹک نہ ہو جب رائز جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ پورا کمپلیٹلی بوائل ہو گیا تھا تو اس میں پھر ہم نے اس کو سٹرین کر لیا پانی نکال کے اس کو سٹرین کر کے رکھ لیا تھا اور جتنی دیر میں رائز پوائل ہو گیا تھا اتنی دیر میں ہم نے ساری پریپریشن کر لی تھی ہم نے جو اورنج کا چھلکا گاتا ہے اس کو اورنج کو اچھی طرح دھو کر کے اس کے پل اس کا نکال کے چھلکے کو اس کو فائن چاپ کر لیا تھا پتلے پتلے سلائز میں کٹ کر لیا تھے اس ساتھ میں ہم نے جو اورنج کا جوس تھا اور لیمن جوس تھا اس ساتھ میں ہم نے جرائی فروٹس جو ہمیں اوپر لیئر لگانی تھی وہ سب ہم نے کٹ کر کے رکھ لیا تھے چاپ کر کے اس ساتھ میں ہم نے اس کی لیئر لگا لی تھی اورنج کی چھلکے سے اس کا جو زیزٹ ہوتا ہے اس سے بہت ہی مزی کا ٹیسٹ بن جاتا ہے جس سے کی زردے کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھا جاتا ہے سرس ہم نے ساری لیئر کر لی جرائی فروٹس ساتھ اوپر سے لائچی بھی ڈال دی اور شگر کوئی سے بھی یوز کر سکتے اور رائس کو زردے کا جو رائس ہوتا ہے سلا رائس ہوتا ہے اس کو دو سے تین کھنٹہ اچھا سے واش کر کے سوک کر کے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم نے پہلے کر کے رکھ لیا تھا اس طرح ہم نے پوری لیئر لگا دی اور دیسی کی ہم نے پہلے بھی نیچے بھی لیا اس سب سے پہلے لگائی تھی اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ سی مطلب ہاف کپ کے قریب یہاں پہ دیسی کی کیا ہم نے استعمال کیا پہلے ہم نے جب اس کو دم دیا تو پہلے ہم ہائی فلم پہ رکھیں گے دو سے چار منٹ اور اس کے بعد پھر ہم میڈیم لو پہ فلم کر کے اس کو ٹوینٹی منٹ کے لیے ہم نے دم چھوڑ دیا تھا دم پہ جب اس میں اسٹیم بن کے نکلنے لگ گیا تھا چاروں تب سے لگ رہا تھا کہ اسٹیم اچھا بن گیا تو ہم نے فلم کو آف کر کے اس پہ ہم نے دس میٹ کے لیے چھوڑ دیا اس کے بعد ہم پھر اتی دیر میں ہم آ گئے ہیں یہاں پہ مٹن کورما بنانے لگ گیا اس کے لیے ہم نے ساری پیپریشن کر کے رکھی ہوئی تھی ساتھ میں تو یہاں پہ ہم نے پیاز کو اچھا سے گولڈن بیاون ہونے دیا اس میں پھر ہم نے جنرگالک پیسٹ ٹومیٹو اس ساری مسالے ہم نے اچھے سے بھونے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ٹامٹر کو بھونے اور یہاں پہ ہم نے اپنا ہاتھ دکھا رہے تھے کیونکہ یہ جو اسٹوو ہے اس پہ اتنی نینچی سے ہیٹ لگ رہی ہوتی کہ ہاتھ پورا ڈرائی ہو کر پورا سکین کرک ہونے لگ جاتا ہے اس لیے ہم نے میٹنز پہنے ہوئی تھے تو میٹنز کا بھی حال خراب ہو چکا ہے ساتھ میں ہم نے یہاں پہ رائز کو بھی جو کہ پلاو بنانے کے لیے ہم سکر کے اس طرح سمس کھڑے گھر مسالے جنرگا ہم نے پیسٹ اور سالٹ اور ہری میرچ اور تھوڑا سا آئل بھی ڈھال کے اسے رکھ دیتے ہیں جب ہم یہ بوئل کرنا ہوگا ہم جلدی سے اس کو بوئل کریں گے اور اس کا بھی سٹارچ ہم نکال دیں گے تو ہمارا اچھا سا پلاو بھی تیار ہو جائے گا ہل دی سا اور ساتھ میں یہاں پہ زہر کا وقت ہو چکا تھا تو ہم نماز کے لیے اپنا بس ہم نے زہر کی نماز پڑھنی تھی ہم نے یہاں پہ اپنا دبتہ باہر ڈالا ہوا تھا ڈوائی ہونے کے لیے کارٹن دبتہ نماز کے لیے ہم رکھتے ہیں تو ہم بس وہ لینے گئے تھے اور اتنی دیر میں اندر ایک فلائی آ گیا تو اس سے ہمیں یہاں بڑھا ہوا تھا تو ان کا یہاں پہ اچھا سا اس کے ساتھ نشتہ پہ نہیں ہو گیا اب یہ آگئے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ان کا بھی ساتھ میں ہم نماز لگا رکھتے ہیں ساتھ میں یہ بھی بیٹھتا ہے میرے ساتھ آج کنزہ بھی گھر پہ تھا کیونکہ اس کی بھی تبیت کچھ صحیح نہیں تھا اس کو بھی بہت فیور ہو گیا تھا تو ابھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے بعد بچے اسکول سے آ گیا تھے تو ان لوگوں کو لنجھ کرا دیا تھا پہلے کر لیفٹ ہوا ہے اور کچھ اکفاس میں ہم نے بنایا ہوا تھا تو اس کے ساتھ بچوں کو لنجھ کرا دیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ زردہ کا دم کھولا تو ہمارا ماشاءاللہ اچھا سا زردہ جو یہ تیار ہو گیا تھا اس کو ہم نے پرا مکس کر لیا تو اس طرح ہم نے نکال لیا تھا آج ربی اول اول تھی بارہ ہے تو ہمیں اس کے باتیاں کرنا تھا تو ہم نے یہاں پہ سارا کھانا سب کچھ جتنے بھی احتنام ہوتے ہیں وہ ہم نے سب کیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کیا چیزیں ہم سے کس طرح سیکھ رہے ہیں جس طرح ہم بچپن سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں اپنوں کے بیچ میں ہوتے ہیں ہر کوئی کچھ نے کچھ کر رہا ہوتا تو بچے بھی دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں پر یہاں پہ پردیس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ صرف ہمیں ہی گھر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوتے تو اسی سے سیکھ پاتے کیونکہ ہمارے آس پاس ایسی کوئی بھی فیملیز نہیں ہیں جن سے بچے دیکھیں اور سیکھیں تو یہاں پہ انہوں ہمیں دیکھ رہی تھی ہمیں اے ساتھ وہ بیٹھی ہم نے فاتحہ کیا سب کچھ نماز پڑھات ہو ہمارے ساتھ بڑھ کے اس نے اثر کی نماز پڑھے یہ فاتحہ بھی کیا اس کے بعد اس کو بھی شاک شڑا ہم پریشانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے کچھ دیر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا پر اس نے اپنا یہ فائز بنوایا جو کہ اس کے رمضان سے اس کے لئے یہی اللہ فود ہے تو اس نے اس طرح سے ٹری میں آرینج کرا کے رکھا اور پھر اس کو اس طرح سے اس نے پرٹن کر رہی تھی جیسے کی یہ بھی اللہ کر رہی ہے جو اس کے سمجھ میں اللہ ہے تو بچے اسی طرح چھوڑی چھوڑی چیزیں سیکھ رہا ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا تو ہمیں بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بہت ہی پیشنس سے بنے رہنا چاہیے اللہ حافظ